نمسکار درشکو میں آشا کرتا ہوں کی آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں آپ کا تہہ دل سے اپنے چینل دادی ماں کی کہانیوں پر سواگت کرتا ہوں اور میں آشا کرتا ہوں کی آپ سبھی کو یہ کہانی جرور پسند آئے گی اب زیادہ سمیں نہ لیتے ہوئے بڑھتے ہیں کہانی کی اور سال دو ہزار بیس کی ہے بھوتوں سے ہیلپ کی یہ کہانی جس کے ساتھ یہ گھٹنا گھٹی وہ لڑکی علش کہتی ہے کہ وہ دن میری جندگی کا سب سے دربھاگیشالی دن تھا جب میرے ہی بوائی فین نے مجھے دھوکھا دیا اور مجھ پر کاتلانہ حملہ کر دیا اور اس نے اچانک ایک دو نہیں بلکی سولہ بار میرے شریر میں چاکو گھومتی ہے میں خون سے لطپت چھٹ پٹا کر وہیں جمین پر گر گئی میرے بوائی فرین نے سوچا کہ میں اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکی ہوں اور میری موت کے بارے میں کنفرم ہوتے ہی وہ وہاں سے بھاگ نکلا لیکن میری سانسیں ابھی بھی چل رہی تھی علش نے بتایا کہ گھائل ہونے کے بعد میں نے بھینکر درد سے کراہ رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ میری موت قریب ہے لیکن اپنی سہائتہ کے لیے کسے بلاتی وہاں آس پاس کوئی نہیں تھا اس سمیہ نہ جانے کیوں مجھے اپنی دیونگت دادی کی بات بار بار یاد آ رہی تھی جو مجھے بہت پیار کرتی تھی ایک سے دو منٹ باد مجھے لگا کہ میں اپنے ہوشکھو رہی ہوں لیکن کچھ ہی دیر بعد میرے اچیت ہونے سے پہلے مجھے سامنے سے کچھ دھندلی آکرتیاں دکھائی دینے لگی میں جہاں گھائل پڑی تھی اس کمرے میں آنے والی تین مہیلہ آکرتیاں مجھے دکھائی دی ان میں سے ایک مانو آکرتی میری دادی کے جیسی تھی جن کی مردیو دو ہزار چار میں ہی ہو چکی تھیں اور ان کے ساتھ دو اور مہیلہ آکرتیاں تھی وہ تینوں مجھے آہستہ سے اٹھا کر کمرے میں لگے فون کے پاس لے گئیں جہاں پہنچ کر میں نے پولیس سٹیشن فون کیا اور کچھ ہی دیر میں پولیس ایمبولینس وین کو لے کر ہسپٹل پہنچ گئی اور جہاں آپریشن کے بعد میری جان بچ گئی نیوز پیپر میرر ریپورٹ کے انسار ان بھوتوں نے علش کی جان ہی نہیں بچائی بلکی اس کا حالچال لینے وے اشریری آتمائیں ہسپٹل بھی آئے وہ لڑکی علش پو بتاتی ہے کہ ایک دن میں آنکھیں بند کر کے لیٹی تھی اور سوچ رہی کہ ان دھنڈلی آکرتیوں کی سہائتہ کے کارن میری جان بچ پائی کاش میں ان سبھی کا دھنیاواد کر پاتی تب ہی مجھے لگا کہ میرے گالوں کو کسی ہوا نے سہلائے میں نے آنکھیں کھولی تو میرے کمرے کے پردے ہل رہے تھے جیسے ابھی ابھی کوئی میرے کمرے سے باہر گیا دوستو ہماری کہانی یہاں پر ختم ہوتی ہے اور میں آسا کرتا ہوں کہ یہ کہانی آپ کو جرور پسند آئی ہوگی اور جلد ہی آنے والی ہے آپ کے سامنے ایک اور نئی کہانی دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کریں دھنیواد